اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم زینا لنناس حب الشہوات زا سیٹی والے الفاظ ہیں زا کو یا کے ساتھ ملیں گے اس کو کہتے شد یہ تین دانت والے یہ جس ورڈ کی اوپر آئے لفظ کی اوپر آئے اس کو سختی سے پڑھیں گے اور لام کو نون کے ساتھ ملائیں گے اس لام کو نہیں پڑھیں گے اس پر کوئی زبرزیر پیش نہیں ہے آچہ نون جہاں بھی او اس پر تین دانت وہاں پر غنہ ہوتے ہیں غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپانا زایا پی زیر یہ نون زبرنے زیر یہ نون زبرنے بعض پر پھڑتے ہیں زینا زینا نہیں نون زبرنے زینا زینا لن ناس خونا کرنا ہے لام نون زیر لن نون آلف زبرنے سین زیر سے لن ناس لن ناس حب بش حا کو گلے صدا کرنا ہے باہ کے ساتھ ملانا ہے اور باہ کو پھر شین کے ساتھ ملائیں گے بیچ میں علف اور لام کو نہیں پڑھیں گے حابہ پر حب باشین پر بش شین زبر شا ہا زبر ہے واف کڑا زبر واف کڑا زبر کے لیے کہ ایک علف کے مقدار اس کو کنچنا ہے تازرتے حب بش ہاوات مین نون 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 کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ کریں گے جیسے یہاں پر بتلا دیا کہ نون پر شد ہو تو ہاں پر غنہ ہو جاتا ہے مد آئے تو چار علف کے مقدار اوپر کنچنا ہے بیچ میں علف اور لام پر کوئی زبر زیر پیشنے گے ان کو نہیں پڑھنا ہے نون کو ڈائریکٹ دس نون کے ساتھ ملائیں گے میم زیر میں نون نون زبرنن نون زیرنے سین علف مد زبر سا امزہ زیر اے من النساء والبنین وعف کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور نون کو یا کے ساتھ والبنین والقناطیر قوف اور طا موٹے الفاظ میں اس دونوں کو موٹا کرنا ہے بڑی قوف ہیں موٹا کر کے پڑھنا ہے وال والمزر وال قانا قابض برقہ نون الزبرن قانا طیرے اس کو تیرے نہیں پڑھنا ہے طیرے طا یا زر طوی طوی را زر را لام زر رل والقناطیر موقنطورتی نون ساکن جہاں بھی آئے وہاں پر اخفہ کرنا ہے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے اور قوف اور طا موٹے الفاظ میں سے را کی اوپر جب بھی زبر پیش ہو تو را کو موٹا پڑنا ہے مم پیش مو قوف نون زبر قن ناک میں آواز پیدا کرنی ہے موقنطورتی طا رواتی میند ذہب ذال کے وقت زبان باہر نکالنا ہے نون کو ذال کے ساتھ ملانا ہے میند ذہب والفضتی موٹے الفاظ میں موٹا کر کے پڑنا ہے فظوظر فظ وظوظر فظوظر تازرتی والفضتی والخویل خو موٹے الفاظ میں سے خویز برخوی لام لام زبلل والخویل موسووووہ ماتی سین کو واغ کے ساتھ ملانا ہے واغ زبر میم سین میم پیشمو سین وازبر سو وازبر موسوووہ ماتی پوری آیات کو یہاں تک دیکھ لیں اگلی سفر ایک طرف جائیں گے ویڈیو کو لائک کریں اس کے لئے جزاک اللہ خیرہ زینا لن ناس حب الشہوات من النساء وقف کی عالت میں یہاں پر آقا ساؤنڈ آئے گا من النساء والبنین والقناطير والقناطير المقنطرات من الذهب مین الذهب والفضت والخیل المسومت والانعام وعب کو لام کے ساتھ ملائیں گے امزا کو نو کی ساتھ علف کی اوپر زبرزر پیشو تو علف نہیں پڑھا جاتا بلکہ امزا پڑھا جاتا ہے وعب لام زبرول امزا نو زبران عین علف زبرعام مینزر میں والانعام والحارث راک سے پہلے والے لفظ حا ہے حا پر زبر راک موٹا پڑھیں گے سا کے وقت زبان باہر نکال لائیں والحارث وقفن نورانی قیدہ مکمل اپلوڈ ہے آپ وہاں پر یہ قانون دیکھ سکتے ہیں وقف کا والحارث وقفن والحارث سا کے وقت زبان باہر نکال لائیں اور حا کو گلے سے ادا کرنا ہے والحارث ذالک ذال کے وقت زبان باہر نکال لائیں اور کڑا زبر ہیں ایک قلف کی مقدار اوپر کنچیں گے ذالک متاغل اوپر کو گلے سے کرنا ہے اوپر متاغل حیات دنیا حا زبر حا یا کڑا زبر یا بیچ میں واو کو نہیں پڑھیں گے حیوات نہیں پڑھنا ہے اس کو واو پر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے یا کڑا زبر یا تا دال زیر تد حیات دنیا 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 متاغل حیات دنیا واللہ لفظ اللہ سے پہلے واو پر زبر ہے تو لفظ اللہ کو مٹا پڑھیں گے لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر پیش ہو تو لفظ اللہ مٹا پڑھا جاتا ہے واللہ لام کڑا زبر لا حاپش ہو واللہ عیندہ نون ساکن ناک میں آواز پیدا کرنی ہے عین گلیسہ کرنا ہے عیندہ حسن المآب حاک گلیسہ کرنا ہے حاسین پیش حسن نون لام پیش نل حسن میم زبر ما امزہ کرزبر ا ما بازل ب ما ب جب وقف کریں گے وقفا حسن المآب آپ دیکھ لیں تلاوت کو ذالک متاع الحیات دنیا وقف کرنا ہے وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمآب وہاں پر کل کل کرنا ہے صرف ساؤنڈ کان ہے کل کل ہے کہتے ہیں کہ آواز کا مو کے اندر گھومنا جٹکے اس لفظ کو پڑھنا مآب اگلی آیات کو دیکھ لیں قل بڑی قوف ہیں قوف لام پیش قل قل او آو آو امزہ زبر ا امزہ پیش او آو آو نب بی او کم نو بازبر نب بازر بی نب بی امزہ پیش او کاف مم پیش کم مم ساکنہ ناک میں آواز پیدا کرنی ہے قل آو نب بی او کم بی خوئی ریم خوک موٹا کر کے پڑھنا ہے خوئی ازبر خوئی میم اور نون جہاں بھی آئے ان کے پر شدو وہاں پر گھونا کرنا ہے نون ساکنہ یہاں پر بھی ناک میں آواز چپانی ہے بازر بی خوئی ازبر خوئی بی خوئی را میم دو زیر ریم میم نون زیر مین بی خوئی ریم مین دونوں جگوں پر ناک میں آواز پیدا کرنی ہے بی خوئی ریم من ذالکم ذال کالی زبر ذا زبان بار نے کانلا ہے ایک کالیف کے مقدار کیشن ہے ذالکم لی لذی نتاقو لام لام زیر لی لام زبر لا ذال یا زیر دی نون تا زبر نت لی لذی نتاقو بڑی قوف ہے قوف زبر قوف لی لذی نتاقو آئند آئند نون پر ناک میں آواز پیدا کرنی ہے آئند را بی ہیم راک مٹا پڑنا ہے اس کو را بی ہیم نہیں پڑنا ہے را بی ہیم جن نت تاقیو پر دو پیش آیا دو زبر دو زیر دو پیش تنوین ہے اس کے بعد کوئی عروف علکی نہ ہو تو وہاں پر ناک میں آواز پیدا کرنی ہے دونوں جگوں پر ناک میں آواز پیدا کریں گے جنات جنات تجری تج جٹ کے ایک ساتھ پڑنا ہے کل کل کرنا ہے تجری من تاہ 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 انہارو امزان نوزبر ان ہا کڑا زبر را پیش رو تاہ 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 انہارو خوالدین خواہ کڑا زبر خواہ لم زر لے ڈالیا زر دی نون زبرنا ہے خوالدین خواہ کو مٹا کرنا ہے اور کڑا زبر کی وجہ سے ایک کلک مقدار کینچنا ہے خوالدین فیہ فیہ وَأَزْوَاجُم جیب مین پیش جم وَأَزْوَاجُم ناک میں آواز پیدا کرنی ہے موتہ را تون مین پیش مو تواہ ہزبر تواہ تواہ کا موٹا کر کے پڑنا ہے ہزبر ہے را زبر را تاہ وعدو پیشتون موتہ ہارت وَرِضْوَانُم ناک میں آواز پیدا کرنی ہے مین مشدد ہے وَرِضْوَانُن وَرِضْوَانُم مین اللہ دیکھئے مین اللہ وَقْفَن آخر میں صرف آکھا ساؤنڈ آئے گا لفظ اللہ کا مین اللہ وَاللہ 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 پوری آیات کی تلاوت آپ دیکھ لیں قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ وَاللہ مَوَانٌ مِّن اللہ وَاللہ وَاللہ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد کل انشاءاللہ تعالی آیات نمبر سکسٹی سے پڑھیں گے دعا میاں درگنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بَاللہ وَاللہ بُاللہ بَاللہ بِاللہ بَاللہ